ہمارے ساتھ جورے رہنے کے لیے گیان ٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے کیا آپ بھی اپنے فون سے پی ڈی اے فائل بنانا چاہتے ہیں کیا آپ جانا چاہتے ہیں کہ ڈاک سکینر سے ہم فوٹو سکین کر کے پی ڈی اے فائل کیسے بنا سکتے ہیں تو فیس ویڈیو کو دیکھتے رہیے ہیلو نمستے میرے نام ہے سنوج تو چلیں اسے دیکھنے کے لیے چلتے ہم اپنے فون پر سو یہاں پر اب ہم اپنے فون پر ہیں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم ڈاک سکینر سے پی ڈی اے فائل کیسے create کر سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اپنے کیمرہ سے سکین کر کے کیسے پی ڈی اے فائل ہم بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی سیمپل طریقہ ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے فون میں ڈاک سکینر اپ کو انسٹال کر لینا ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن پارٹ میں ملے گا سب سے اوپر ہی تو وہاں سے آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد اسے اوپن کریں گے یہاں پہ آپ کو الاو کرنے کے لیے پوچھائے گا الاو کرنا ہے ایدھر رائٹ کے سوائپ کرنا ہے دن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ اس طرح سے کھل کے یہاں پہ آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں بہت سیمپل سا اس کا انٹرفیس ہے اب یہاں پہ آپ کو سکین کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ایدھر کیمرہ کو اپسن دیکھ رہا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور ایدھر آپ کا کیمرہ کھل جائے گا اب یہاں پہ آپ کو سکین کرنا ہے میں فلیس آن کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک ڈاکیمنٹ ہے یہاں پہ میں نے ایک بک لیا ہوا ہے اسے ہم سکین کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو صحیح سے align کر لینا ہے اور اس کے بعد نیچے کیمرہ کا جو بٹن ہے اس پہ آپ کو پریس کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو فوٹو ہے وہ اس طرح سے کلک ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ کو آلائن کرنے کے لیے آ جائے گا یہ تو اس کو آپ کو صحیح سے آلائن کرنا ہے جتنا بھی پارٹ آپ کو کرنا ہے وہ آپ یہاں سے آسانی سے کر سکتے ہیں تو اسے ہم صحیح سے آلائن کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کنٹینیو کا اپسن دیا ہوا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے واپس سے آپ کا کیمرہ کھل جائے گا اگر آپ اور بھی فوٹو کو سکین کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے کر سکتے ہیں یہی پروسیس فیلحال میں یہاں پہ رائٹ پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جو فوٹو ہے جو آپ نے سکین کیا ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں کافی کافی یہاں پہ ایچ ڈی کوالیٹی میں آیا ہے اور کافی صاف سترہ لگ رہا ہے ہمارا پی ڈی ایف یہاں اٹومیٹکلی پی ڈی ایپ میں کنو ہٹ ہوگیا ہے اب اسے سیو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا نیچھے یہ جو option دیکھ رہا ہے ڈی پڑ کے کلک کرنا ہے وہ اپس سے یہاں پہ ہمیں دیکھا رہا ہے اب یہاں پہ آپ کو open rupees پے کلک کرنا ہے اور ان کے بعد یہاں پہ آپ کو savo دیکھائی دے رہا ہے save پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جہاں بھی save کرنا ہے میں my document میں save کر دیتا ہوں آپ یہاں سے name change کر سکتے ہیں فیلحال میں یہی رہنے دیتا ہوں مائی ڈاکیومنٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہ فٹا فٹ سے سیو ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں اور اب یہ ہمارے فون میں سیو ہو چکا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں تو مائی ڈاکیومنٹ میں سیو کیا تھا میں نے یہاں پہ فائل منجر اوپن کرتے ہیں ڈاکیومنٹ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا ہمارا پی ڈی ایف فائل جو ابھی ابھی ہم نے create کیا ہے دیکھ سکتے ہیں کافی بڑھی ہمارا پی ڈی ایف فائل یہاں پہ آ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی جو ہیں اپنی فون میں پی ڈی ایف فائل create کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں